قبر ہے کراچی سے جہاں پر ادارہ امراض قلب میں مصنوعی دل لگانے کا تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا مصنوعی دل لگائے جانے والے دو مریض جانبہک ہو گئے ہیں مصنوعی دل لگائے جانے کا فیصلہ انتہائی اجرت میں کیا گیا یہ بتانا ہے طبعی ماہرین کا اسپطال درائی یہ بتاتے ہیں نائی سی وی جی میں تربیت یافتہ عملہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ امبات ہوئی ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حامد الرحمان سے جی حامد حباد سے قبل جو ہے وہ میکینیکل مریض کے ساتھ جو ہے الویٹ ڈیوائیس کہتے ہیں لیفٹ ونٹرکولر اسیل ڈیوائیس تھی جو ایسے مریض جس کا فیصل جو ہے وہ پنرہ فیصد سے کم جو ہے وہ کام کرتا ہے ان کو لگائی جاتی چار مریضوں کو یہ لگائے گیا تھا جن میں سے دو مریض ہیں نائی بفاری اور خالد نحمود وہ جو ہے گوشتہ دنوں انتقال کر گئے ہیں نائی بفاری جو ہے وہ اسلام آباز جہاں کراچی گھومنے کے لیے آیا تھے جنہیں یہاں پر ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کے بعد انہیں جے نیجی اسپتال سے نائی بفاری منتقل کیا گیا تھا جہاں پر ڈاکٹر نے ان کو الویٹ ڈیوائیس لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جبکہ خالد نائی بفاری کراچی کے رہائشی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ پنرہ فیصد سے کم کام کر رہا تھا جنہیں الویٹ ڈیوائیس لگائے گی ہمیں دونوں مریض یہاں وہ انتقال کر گئے ہیں آخری الویٹ ڈیوائیس سے جو آپریشن ہے وہ انتیس عجب کو کیا گیا تھا جو محمود نامی شکل وہ ابھی بھی اسپتال میں داخل ہیں جبکہ انتقال سے بالکل شروع میں جو پہلا آپریشن تھا وہ نفیسہ ممنون خاتون ان کا کیا گیا تھا جو سہتیاب ہو کر گھر رمانہ ہو گئے ہیں اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپریشن نے اجلت میں کیا گیا تھا اس پورے پروجیکٹ کے لیے امریکہ سے اے بھی گیل نامی نرس ہیں وہ اس تربیت دینے کے لیے کرا تھی آئی تھی یہاں پر اینائیس ایویڈی کے ساتھ انتہائی اجلت میں کیا گیا تبیمہرین کا یہ بتانا ہے جس پر اپڈیٹ کر رہے تھے حامد الرحمن آفر